ویلکم بیک ایٹیر موبائل آج میں آپ کے لئے ایک بہت بڑیا ایکسل کا مینی وائرلیس ائر برڈ لے کے آیا ہوں تو گائز آج ہم اس کے جانیں گے پرائز اور کیسا ہے یہ چلانے میں اور آپ کو لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے تو گائز اگر چینل پر نیو ہے تو نیچے سبسکرائب ضرور کر لینا یہاں پہ میں اس طرح کی بیسٹ اور لیٹس پرڈکس کی انبوکسنگ کرتا رہتا ہوں تو چلے شروع کرتے ہیں میرا نامنکیت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایٹیر موبائل جیسے کی ہے آپ کو ایک کم رینج میں بہت بڑیا جو ہے ایر برڈ لینا رہتا ہے اور گائز اچھا چلے اور کافی ٹائم تک چلے تو گائز یہ ایک ایسا ہی ایکسل کا ایر برڈ ہے اگر آپ اس کو ایک بار گائز یوز کریں گے تو آپ کو بہت ہی زیادہ یہ اچھا لگے گا اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ ابھی نیو کمپنی ہے تو ہم یہ کیوں لیں بوٹ کے نوائز کے آئے ہیں تو ہم کیوں وہ کیوں نہ لیں تو گائز میں آپ کو یہ یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا اگر آپ بوٹ اور نوائز کو ایک موقع دیتے ہیں ان کو ایک بار آپ کو اچھا لگا تو گائز آپ کو ایک ایکسل کو بھی ایک موقع دینا چاہیے کافی پرانی کمپنی ہے اور کافی اچھے پروڈکٹ ان کے ہوتے ہیں آپ ایک بار ان کو ضرور پرچیز کر کے دیکھیں کافی کم رینٹ میں جو ہے آپ کو مارکٹ سے مل جاتے ہیں ایک اور چیز آپ کو بتائیتا ہوں میں اس کمپنی کی برینڈ پرموشن نہیں کر رہا ہوں میں ایک شاپ کیپر ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک بار اس برینڈ کو بھی یوز کر کے دیکھیں تاکہ آپ کو ہر کمپنی کے بارے میں پتا چلے گی پروڈکٹ ان کے کیسے ہیں تو چلیے اب ہم اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں مینی وائرلیس ائر بڑ ہے یہ ایکسل کا ایکسل کافی زیادہ ایسیسریز نکالتی ہے اور نینے ائر بڑ جو ہے مارکٹ میں کافی آتے رہتے ہیں ان کے اور گائز اس میں جو ہے آپ کو ملنے والا دیپ باس کمفرٹ فٹ اور یہ جو ہے بلوٹوٹ 5.0 کی کنیکٹیویٹی کے ساتھ آتے ہیں اور اس کا گائز جو موڈل ہے وہ ای بی 06 کر کے موڈل ہے برینڈ جو ہے ایکسل کا برینڈ ہے کافی پرانا برینڈ ہے گائز یہ میں کافی پہلے سے ایکسل کی اپنی شاپ سے جو سیل کرتا ہوں اور اچھے گائز ان کی جو پروڈکٹ ہوتے ہیں اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ایمار پی ہے وان سیون ڈبل نائن جو ایمار پی ہے ایمار پی کافی زیادہ یہاں پہ رہتا ہے دیکھ سکتے ہیں کنٹری اور ایزن انڈیا اور وائٹ کلر برائک کر اس میں آپ کو دو دین کلر میں جو ہے مل جاتے ہیں چلی آپ کو اپن کر کے دکھاتے ہیں کی کیسا دکھتا ہے سب سے پہلے تو گائز جو ہے آپ کو ہم ایر برڈ کی لوگ جو ہے دکھا دیتے ہیں کافی زیادہ گائز یہ دیکھتے ہیں اوول شیپ میں ہے اور کافی زیادہ پیارا سا کیوٹ سا ایک چھوٹا سا ہے گائز ایر برڈ اور زیادہ بڑے بڑے ایر برڈ جو کیس ہے ان کے کافی بڑے بڑے کیس ہوتے ہیں جو کیری کرنے میں کافی زیادہ پرابلم آتی ہے اور گائز یہ بہت ہی بڑیا جو ہے کیری کر سکتے ہیں پروپر ٹائپ سی چارجر ہے چھوٹے ایر بڑ ہے یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک انچ ایک انچ گائز پورے ایک انچ کے جو ہے یہ چھوٹے سے ہے اور آپ کو جو ہے زیادہ اور سا بھی نہیں لگے گا دیکھا کیا آپ نے دیکھاؤ گا ایر برڈ جو ہے کافی بڑے بڑے سائز کے ہوتے اور کافی زیادہ وہ یونیک سے الگ سے دور سے ہی دکھائی دیتے ہیں اور یہ ہے گائز ویڈاوٹ برڈ جو ہے یہ ایر بڑ ہے کافی کمفرٹیبل ہوتے ہیں یہ اگر آپ دیر تک کالنگ وغیرہ کرنا چاہے تو گائز یہ جو ایر بڑ ہے یہ آپ کے لئے بنے ہوئے ہیں یہ کافی لانگ ٹائم تک آپ یوز بھی کر سکتے ہیں اور دوسرا بھی ایر بڑ گائز میں آپ کو دکھا دیتا دوسرا ایر بڑ جو ہے یہ دونوں جو ایر بڑ ہے وہ کافی چھوٹے چھوٹے ایر بڑ رائے ایکسل نے جو ہے نیو یہ بڑ لانچ کی ہیں اور کافی زیادہ جو ہے ان کی بیٹری بیکپ جو ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے بیٹری بیکپ کتنا ہے گائز اور یہ ہے اس کا کیس گائز یہاں سے آپ اس کو چارج کر سکتے ہیں اور کافی زیادہ کمفرٹیبل ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ اس کو کنیکٹ بھی کر سکتے ہیں بڑا ہی ایزی جو ہے اس کو کنیکٹ کرنا ہے سب سے پہلے جو ہے مین چیزے میں آپ کو پتا رہا ہوں اگر آپ ایر بڑ یہ لے چکے ہیں یہ لینے والے ہیں تو گائز اس کو آپ نے کیسے کنیکٹ کرنا ہے سب سے پہلے گائز آپ نے جو ہے اگر آپ مارکٹ سے اس کو پرچیز کر کے لائے ہیں تو آپ سب سے پہلے اس کو ایک بار چارج کریں چارج کرنے کے باعث جیسے ہی آپ اس کو چارج کریں گے تو یہاں پہ جو انڈیکیشنز لائٹ ہے میں آپ کو پاس سے دکھائیں تو یہاں پہ دیکھیں گائز یہ جو انڈیکیشنز لائٹ ہے یہاں سے ہی آپ کو پورا پتا چل جائے گا کہ یہ چارج ہو رہا ہے ایر بڑ کے بیٹری ریڈ ہے کیسے آپ نے اس کو کنیکٹ کرنے سب سے پہلے تو جیسے ہی آپ اس کو چارج کریں گے تو یہاں پہ لائٹ جو ہے اینڈیکیشن آپ کو دکھائی دے گی جیسے ہی آپ نے ایر بڑ کو جو ہے اسی کیس کے اندر ہی رکھنا اور جو اس کا کیپ ہے اس کو اٹھنے اٹھنے کے بارے جو ہے جو لائٹ ہیٹ۔inding ہو گرین ہو جائے گی گرین ہونے کے بارے گائز آپ اپنا بلو ٹو där جو ہے وہاں پہ search کریں تو وہاں پہ آپ کو جائے ایک سال کے برڈ دکھائی دیں گے وہاں سے آپ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں بڑے ہی زیادہ ایزی طریقے سے جیسے آپ اس کو کیپ کو ایر برڈ اس کو باپس اندر اس میں رکھ دیں گے تو آپ اس کو کیپ کو کلوز کریں گے تو گائز یہ ڈس کنیکٹ ہو جائیں گے آپ کے فون سے اور یہ چارج ہوتے رہیں گے اس کیس کے اندر اور اگر آپ ایر برڈ اپنے کان میں لگا کے رکھتے ہیں تو آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ اس کے اس کو بند کریں گے تو آپ کے ایر برڈ نہیں بند ہونے والے کافی زیادہ ایزی ہے اس کو کنیکٹ کرنا اور کافی زیادہ گائز جو ہے کالیٹی بھی جو ہے پلاسٹک کی جو کالیٹی ہے کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہے دیکھنے میں اور گائز یہ نیو ابھی ایر برڈ آئے ہیں اس کے ساتھ آپ کو فیلال تو ابھی کوئی بھی وائر چارجر جو ہے ساتھ میں کیبل کوئی بھی نہیں ملنے والی صرف آپ کو ایر برڈ ملے گا اور پلاس اس کے ساتھ جو ہے آپ کو ملنے والا ہے ایک مینیو بوک اس کا اور اس میں آپ نے کیسے اس کو کنیکٹ کرنا ہے یہاں پر پورا لکھا ہوا ہے انڈیکیشن دیکھ سکتے ہیں جیسے کی ایل ایڈ انڈیکیشن سے ہے سارا آپ جو ہے سمجھ سکتے ہیں باقی یہاں پر اس کا ایک بار ہم دیکھ لیتے ہیں بلوٹوز ورزن جو ہے 5.1 ہے چپ سٹ اس میں جو آپ سکتے دیکھ سکتے ہیں جیلی سکس نائن سیون تھری اور مٹیریل ایپس پلس پی سی وائرلیس رینج جو ہے اس کی دس میٹر تک رہتی ہے ایر بڈ کی بیٹری جو ہے 30 ایم ایچ کی ایک ایر بڈ کی جو سنگل ایر بڈ ہے اس کی بیٹری ہے اور چارجنگ کے اس کی بیٹری جو ہے 280 ایم ایچ کی بیٹری ہے اور پلی بیک ٹائم جو ہے آپ ٹو یعنی کہ چار گھنٹے تک آپ لگا تھا اس کو یوز کر سکتے ہیں ایر بڈ کو اور ریچارج ٹائم جہاں 3 سے 4 گھنٹے آپ اس کو ریچارج کر سکتے ہیں چارجنگ ٹائم جو ہے 1.5 ہارس تک آپ اس کو جو ہے چارج کر سکتے ہیں چارجنگ پورٹ یو ایس بی پلس جو ہے وائٹ کلر آپ کو اس میں ملتا ہے تو گائز یہ جو ہے اس میں اس کا جو ہے سپیسیفکیشن ہے اور یوزر مینیول میں آپ پورا دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایر بڈ سے جو موڈل پورا لکھا ہے اس میں ہیڈ فون آکس کیبل وال چارجر دیکھ سکتے ہیں جو اس کے پروڈکٹس کی رینج ہے جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ یہ ایکسل پروڈکٹس جو ہے بناتی ہے آپ ان کے پروڈکٹس یوز کریں ایک بار گائز ان کو موقع ضرور دیں ایکسل کو جیسی کہ آپ نے بڑے 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 برینٹس گائز چلائے ہوں گے میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ چھوٹا برینٹ چلائے بٹ آپ ایک بار موقع ضرور دیں ان کمپنیوں کو کیونکہ ان میں کافی زیادہ اچھے جو ہوتے ہیں پروڈکٹ انہوں نے نکالے ہوتے ہیں ایک بار آپ کو ضرور یوز کرنے چاہیے ائر بڑ کون سا آپ نے گائز پوری جو اپنی لائف تک ایک ہی ائر بڑ چلا کے رکھیں گے تو ایک بار ان کو بھی آپ ضرور ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو گائز یہ رہی چھوٹی سی ایک ویڈیو نیو ائر بڑ ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرتے رہیں یہاں پہ میں اس طرح کی بیسٹ اور لیٹس پروڈکٹس کی انبوکسنگ کرتا رہتا ہوں تو چلیے مجھے اب آگے دیجئے اگلی ویڈیو کے ساتھ یہی پہ ملیں گے جائے اند جائے بھارت